دوسری حدیث دیکھیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حدیث مبارکہ وہ ہے جس کو مماتی اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بالکل مضبوط ترین دلیل ہے جس کا جواب دینا کسی کے باس میں نہیں ہے حدیث مبارکہ کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں کہتایا حضرت عمر نے اللہ سے دعا مانگی اے اللہ پہلے ہم دعا مانگتے تھے تیرے نبی کے وسیلے سے ہمیں بارش مل جاتی تھی آج ہم دعا مانگتے ہیں تیرے نبی کے چچے کے وسیلے سے اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے حضرت انس فرماتے ہیں نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے اللہ تب بھی بارش دے دیتے جب حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگتے اللہ تب بھی بارش عطا فرما دیتے کہتے ہیں دیکھو اگر وفات کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ توصل جائز ہوتا حضرت عمر نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا بات سمجھا گی نا اگر وفات کے بعد بھی وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عمر کس کے وسیلے سے مانگتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت عمر کا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ آدمی کا وسیلہ جائز ہے مردہ کا وسیلہ جائز نہیں ہے ہم جواب کے طور پر کہتے ہیں دیکھو اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے میں زندہ آدمی کا وسیلہ مانتا ہوں آمال کا وسیلہ نہیں مانتا دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے حضرت عمر نے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگی کسی عمل کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی اگر آمال کا وسیلہ جائز ہوتا حضرت عمر عباس کی بجائے عمل کے وسیلے سے دعا مانگتے تم کیا جواب دوگے کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے زندہ آدمی کا وسیلہ جائز ہے دوسری حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے عمال کا وسیلہ بھی جائز ہے ہم کہتے ہیں بالکل اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے غیر نبی کا توصل جائز ہے دوسری حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے وفات کے بعد نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے اگر ایک حدیث مبارکہ سے تم زندہ کا وسیلہ ثابت کرو دوسری حدیث عمل کا وسیلہ ثابت کرو تو جائز ہے اگر ہم ایک حدیث نبی کا دوسری حدیث غیر نبی کا وسیلہ پیش کریں تو جائز کیوں نہیں ہے اصل بات کیا ہے اصل بات سمجھیں کہ یہ حدیث مبارکہ توصل بغیر نبی نبی کے علاوہ کسی اور کے وسیلے سے دعا مانگنا اس کے حق میں یہ حدیث مبارکہ ناتق ہے اور وفات کے بعد نبی کے ساتھ توصل جائز ہے یا نہیں ہے اس مسئلے کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ ساکت ہے توصل بھی غیر نبی کے حق میں ناتق ہے اور توصل بن نبی کے حق میں نفی نہیں کرتی صرف خموش ہے کہ نبی کا وسیلہ جائز ہے یا نہیں ہے بلکہ بعد حضرات حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ات تکشف کے اندر جواب دیا حضرت فرماتے ہیں اس حدیث میں صرف حضرت عمر یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح وسیلہ نبی کے ساتھ جائز ہے اسی طرح وسیلہ غیر نبی کے ساتھ بھی جائز ہے ہم مماتیوں کو دعویٰ دیتے ہیں کہ دیکھو تم بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہو اور ہماری نسبت بھی اکابرین علماء دیوبند کے ساتھ ہیں ہم بھی اس حدیث مبارکہ کا مطلب اکابرین دیوبند سے پیش کریں گے تم بھی اس حدیث مبارکہ کا مطلب پیش کرو کس اکابر اکابرین میں سے کس کس نے کہا ہے یہ حدیث دلیل ہے کہ نبی کے ساتھ وسیلہ جائز نہیں ہے حضرت تھانوی کیا فرماتے ہیں حدیث مبارکہ سے کیا بتانا مقصد ہے صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ نبی کے علاوہ نبی کے غیر کے ساتھ بھی وسیلہ جائز ہے جو آدمی اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے زندہ اور موتہ میں کہتے ہیں زندہ کا وسیلہ جائز ہے مردہ کا وسیلہ جائز نہیں جو فرق بیان کرتے ہیں یہ فرق بیان کرنا بلا دلیل ہے کیوں؟ حضرت تھانوی نے دو وجہ بیان کی فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کی روشنی میں قبر مبارک میں زندہ ہیں حضور علیہ السلام وفات کے بعد قبر میں زندہ ہیں جب زندہ کا وسیلہ جائز مانگتے ہو تو نبی بھی قبر میں زندہ ہیں تو نبی کے ساتھ وسیلہ جائز ہے نمبر دو حضرت تھانوی فرماتے ہیں توصل کے جواز کی جو علت ہے وہ دونوں میں مشترک ہے زندگی سے پہلے بھی حالت زندگی میں اور وفات کے بعد بھی دونوں حالتوں میں مشترک ہے حضرت تھانوی نے جواز کی علت کیا بیان کی ہے جو آپ نے شروع میں توصل کی حقیقت کے عنوان سے پڑھی ہے حضرت تھانوی فرماتے ہیں توصل کی علت توصل کی وجہ اور توصل کی حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ خدا کا محبوب ہوتا ہے اس پہ خدا کی رحمت برستی ہے اور اللہ کے محبوب سے محبت کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے اب توصل بزوات کا مطلب یہ ہوگا اے اللہ فلاں بندہ آپ کا محبوب ہے اس پہ آپ کی رحمت برستی ہے اس رحمت کی برکہ سے اور محبت کی برکہ سے اللہ میرا یہ کام پورا فرما دے حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ بتاؤ نبی دنیا میں تھا اللہ کا محبوب تھا قبر میں جانے کے بعد خدا کا محبوب نہیں ہے جب دنیا میں تھے تو اللہ کی رحمت کے مستحق تھے جب قبر میں گئے تو رحمت کے مستحق نہیں تھے تو ارتحانوی فرماتے ہیں جو جو ہے جو ہے جواز کی علت ہے یعنی اللہ کا محبوب ہونا جب وہ دونوں میں مشترک ہے لہٰذا موتہ اور احیاء میں فرق کرنا یہ بلا دلیل ہے کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے حضرت مفتی رشیدہ مدلو دھیانوی رحمت اللہ نے اس کا اور جواب دیا حضرت فرماتے ہیں اگر کہتے ہو کہ زندہ کا وسیلہ جائز ہے اور مردہ کا موت کے بعد وسیلہ جائز نہیں تو پھر اٹھ ہونا چاہیے وفات کے بعد وسیلہ جائز ہونا چاہیے زندگی کی حالت میں وسیلہ جائز نہیں ہونا چاہیے کیوں جو دنیا سے چلا گیا اس کے بارے میں یقین ہے کہ ایمان کی حالت میں گیا وہ فتنوں سے محفوظ ہو گیا جو دنیا میں زندہ ہے پتہ نہیں کہ فتنوں کا شکار ہو جائے جو فتنوں سے معمون ہے اس کا توصل جائز ہونا چاہیے جس کے بارے میں فتنوں کا اندیشہ ہے اس کا توصل جائز نہیں ہونا چاہیے اگر فرق بیان کرتے ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے وفات کے بعد وسیلہ جائز ہونا چاہیے زندگی کی حالت میں وسیلہ جائز نہیں ہونا چاہیے اور دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے فرماتے ہیں اگر تم نے اقتدا کرنی ہو ان کی اقتداء کرو جو دنیا سے چلے گئے کیوں جو آدمی دنیا میں زندہ ہے وہ فتنوں سے محفوظ نہیں ہوتا ہر وقت فتنوں کے درمیان رہتا ہے ہو سکتا ہے کبھی بھی فتنے کا شکار ہو جائے بارالہ ہمارے اقابلین نے کئی جواب دیئے اب آخر میں اس حدیث مبارکہ کے بارے میں اصل بات سمجھیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ اللہ کے نبی کے ساتھ توصل کی نفی نہیں کرتی بلکہ اس حدیث مبارکہ سے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ توصل ثابت ہوتا ہے وہ کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے جب حضرت عمر نے دعا مانگی اس وقت حضرت عمر خود موجود نہیں تھے موجود تھے حضرت عثمان حضرت علی کبار صحابہ موجود تھے سب کو چھوڑ کر حضرت عمر نے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگی کیوں اس وجہ سے حضرت عباس میں کوئی ایسی خوبی موجود تھی جو کسی اور میں موجود نہیں تھی وہ خوبی کیا ہے حدیث مبارکہ میں موجود ہے حضرت عمر فرماتے ہیں اے اللہ پہلے وسیلہ تیرے نبی کا اب وسیلہ تیرے نبی کے یہ بعمن کا لفظ کیوں لے ہیں محدثین نے لکھا ہے علماء نے لکھا ہے اگر توصل بلعباس ہوتا حضرت عمر یوں فرماتے اے اللہ پہلے وسیلہ ہوتا تھا تیرے نبی کا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ عِلَيْكَ بِلْعَبَاسِ اب ہم وسیلہ کرتے ہیں حضرت عباس کا بِعَمِّنَ نَبِيِّنَا درمیان میں نہ لے کر آتے بِعَمِّنَ نَبِيِّنَا لَفْزِ لَانَا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلہ تو دینا چاہتے تھے اللہ کے نبی کا بِعَمِّن لے کر حضرت عمر نے بتا دیا کہ اے اللہ حضرت عباس میں ایسی خوبی موجود ہے جو کسی اور میں موجود نہیں ہے چونکہ آپ کے نبی کے چچہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ فرمائے تو حضرت عمر نے یہ بھی ساتھ کہا اللہم اِنَّ تَوَجْحَنَا اِلَيْكَ بِعَمِّنَ نَبِيِّكَ وَسِنْوِيْ عَبِيِّ اے اللہ حضرت عباس تیرے نبی کے چچہ بھی ہیں اور تیرے نبی کے والد کے قیم مقام بھی ہیں ہم اس وجہ سے ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کیونکہ آپ کے نبی کے والد کے قیم مقام ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعا کرنا شروع کی حضرت عباس نے بھی فرمایا اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمالے یہ صحابہ یہ تابین میرے پاس ہیں حالانکہ بڑے بڑے نیک لوگ موجود تھے میرے پاس کیوں آئے حضرت عباس فرماتے ہیں وَقَدْ تَوَجْحَ بِعَلْقَوْمِ اِلَيْكَ لِمَكَانِ مِنْ نَبِيِّكَ چونکہ مجھے تعلق تیرے نبی کے ساتھ زیادہ ہے میرا رشتہ پیغمبر کے ساتھ زیادہ ہے اس لئے سب کو چھوڑ کر یہ میرے پاس آگئے بات سمجھا گئے تو اگر وسیلہ حضرت عباس کا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں بِعَمِّ نَبِيِّكَ وَسْسِنْوِيِهِ عَبِيِّهِ لَا کر نہ لاتے اس کو بلکہ ڈریک فرماتے کہ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں درمیان میں پیغمبر کے رشتے کو ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وسیلہ کس کا تھا اللہ کے نبی کا اسی وجہ سے امامِ امامِ سبح کی رحمت اللہ علیہ غالباً طبقات و شافیہ میں لکھا ہے فَحَاذِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَتٌ بِبَرْكَتِ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے جو حضرت عباس کا وسیلہ دیا اگر یہ دعا بھی قبول ہوئی تو برکت کس کی تھی اللہ کے نبی کی اب ذہن میں سوال آئے گا کہ جب یہ ساری چیزیں موجود تھی تو حضرت عمر ڈریکٹ وسیلہ کس کا دے دیتے اللہ کے نبی کا حضرت عباس کو درمیان میں کیوں لے ہیں مفتی رشید عمد لدھیان و رحمت اللہ علیہ نے احسن الفتاوہ میں اس کے چار جواب دیئے آخری جواب کیا ہے حضرت فرماتے ہیں دیکھو انسانی طبیعت میں ایک ذوق ہے انسان ہمیشہ اس چیز پر اعتماد زیادہ کرتا ہے جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے جو انسان کے اندر موجود ہو تو اعتماد اس پر زیادہ ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ بتائیں اگر آدمی یہاں سے درود پاک پڑھے تو فرشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے ہیں لیکن کوئی آدمی حج کے لئے جا رہا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں روزہ ایک دست پہ جا کے ہمارا سلام بھی اب سوال یہ ہے فرشتہ سلام پہنچاتا بھی جلتی ہے فرشتہ امانت کے ادا کرنے میں سوست بھی نہیں ہے فرشتے کے بھولنے کا بھی خطرہ نہیں ہے ہر قسم سے مضبوط ترین ہے جلدی بھی پہنچاتا ہے سوست بھی نہیں ہے اور ادائے امانت میں کسی قسم کی خیانت بھی اور بھول کا بھی خطرہ نہیں ہے اس کے باوجود فرشتے کو چھوڑ گے ہم کس کو کہتے ہیں کیوں اس وجہ سے کہ ہم فرشتے کو اپنی آنکھ سے دیکھتے نہیں ہیں انسان کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں یہ انسانی طبیعت ہے جو چیز انسان کے اندر موجود ہو آدمی اس پر اعتماد زیادہ کرتا ہے چونکہ اگر حضرت عمر یوں فرماتے اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں یہ بھی جائز تھا حضرت عمر نے درمیان میں حضرت عباس کو کیوں لایا اس وقت اپنی آنکھ سے نبی کو نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن حضرت عباس کو دیکھ سکتے تھے اس لئے اللہ کے نبی کے درمیان اور اپنے درمیان وسیلہ کس کو بنایا برحال یہ حدیث مبارکہ اللہ کے نبی کے ساتھ توصل کی نفی نہیں کرتی بلکہ اس سے بھی حضور کا توصل ثابت ہوتا ہے